ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائف اجتماع کی لنک ملیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبي الامین المختار الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ آج شب جمعہ ہے دروش شریف پڑھنے کی تو ہمیشہ فضیلت ہے لیکن جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں دروش شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے اس میں ایک خاص دروش شریف ایسا ہے جس کو اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایسا فضل و کرم ہوگا کہ اس دروش شریف کی پابند کرنے والے کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے گا اور اللہ کے پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے انشاءاللہ اسے قبر میں اتاریں گے وہ دروش شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں سب ملکر پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی ال امی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اس دروش شریف کو ہر سب جمعہ میں پڑھنے کی عادت بنائیں آپ کو یاد نہ ہو تو سڈی آئی چانل پر بھی کئی مرتبہ میں نے اس کو پڑھایا ہوا جو دروش شریف ہے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے اور ہر سب جمعہ میں ہم اس کے میسیجز بھی بھیجتے رہتے ہیں یا اس کا کارڈ مکتب پر ملے اس کو لے لیجئے یا دروش شریف کی کتابوں میں سے ڈھوم لیجئے یا کسی مبلک سے کسی عالمی دین سے معلوم کر لیجئے مگر اس کو پڑھئے ضرور آج یہاں پر مانکورت کی اسٹیشن کے سامنے اور مسجد کے پاس ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا یہ بھی ایک اسٹیشن ہے اور یہ بھی ایک اسٹیشن ہے یہ آخرت کے لیے بلانے والا اسٹیشن ہے یہ دنیا کے ٹرین کے لیے بلانے والا اسٹیشن ہے یہ ٹرین کا اسٹیشن زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر مدینہ ہیں جو مسافر مدینہ ہوتا ہے وہ مسافر جنت ہوتا ہے ہم شہر نور کی بات کر رہے ہیں لیکن شہر نور تک جانے کے لیے ہم وادی نور کی دعوت دینے کے لیے آپ پر آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ دعوتی اجتماع ہے سنی دعوت اسلامی کے اٹھائیس میں سالانہ سنی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے جو انشاءاللہ نو دس اور گیارہ نومبر کو وادی نور آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے اور میں ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں جہاں بھی جا رہا ہوں کہ یہ اجتماع جو دعوتی اجتماع یہاں پر ہو رہا ہے یا جہاں کہیں بھی اجتماع ہو رہے ہیں میں کر رہا ہوں یا ہمارے دوسرے ساتھی کر رہے ہیں وہ وادی نور کے اجتماع کا حصہ ہیں اس لیے کہ سارے لوگ وادی نور تک پہنچ نہیں پاتے تو کچھ لوگوں کو ہم وہاں بلا کے سناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم یہاں آ کے سناتے ہیں اور یہ دونوں میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں تو آج ہم کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں اور کچھ باتیں سننے کا شرح حاصل کریں گے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آئیے اب کچھ قرآن کریم سے کچھ آیتیں اور کچھ باتیں اللہ کے فرمان کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں میں نے سورہ حجرات کی چھبیس میں پارے کی سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑی ہے اسی کو میں پھر پڑھوں گا اور پھر ہم کنزل ایمان سے کچھ ایمان کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایمان کا خزانہ ہے کنزل ایمان سبحان اللہ میں پہلے آیت کی تلاوت کرلوں اس کے بعد میں کچھ آپ سے بات کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 صدق اللہ العظیم صحیح لیکن روز پڑھیں گے قرآن پاک انشاءاللہ آج کی دعوت کی پہلی دعوت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اب آپ دیکھیں سورت میں سورہ حجورات میں کتنی خوبصورتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو سامنے پڑھ کے بتاؤں شروع میں دیکھئے یا ایوہاللہدین آمنو میں کہوں گا یا ایوہاللہدین آمنو تو آپ گنیں گے کتنی مرتبہ ہے ٹھیک ہے یا ایوہاللہدین آمنو ایک مرتبہ پھر اگلی آیت یا ایوہاللہدین آمنو کتنا ہوا دو مرتبہ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں یا ایوہاللہدین آمنو تین مرتبہ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں یا ایوہاللہدین آمنو چار مرتبہ کتنا ہوا پھر آگے پھر اور ہے یا ایوہاللہدین آمنو پانچ مرتبہ پھر اس کے بعد آتا ہے یا ایوہ الناس تو پانچ مرتبہ کے آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیا ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو کے معنی ہوتے ہیں اے ایمان والو یا کس سے خطاب ہے ایمان والوں سے مسلمانوں سے اور یا ایوہ الناس کے معنی ہوتے ہیں اے لوگو سب لوگوں کو اس میں سارے آگئے اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس میں جب اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو پکارے مطلب ہوتا ہے اے ایمان دیکھئے پھر سے میں پڑھتا ہوں کتنی خوبصورتی ہے ہم اور آپ قرآن ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن اس طرح دھیان دیں گے اگر قرآن پاکی آیتوں پر تو کتنا اچھا ہوگا دیکھئے مطلب کیا ہوا اے ایمان والے جواب دیجئے مطلب کیا ہوا کس کو پکار رہا ہے کس کو کون پکار رہا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ جب اللہ پکارے تو ایمان والا ضرور دھیان دے گا جو ایمان والے ضرور اس پر دھیان دیں گے تو ہم کو اس پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہم کو کون پکار رہا ہے ہمارا اللہ پکار رہا ہے کہ اللہ تُو نے پکارا ہمیں ایمان والا کہکے پکارا اب ہم راضی ہیں سننے کے لیے ہم تیار ہیں کہ تیرا حکم کیا ہے اب ارشاد ہوتا ہے دیکھے کیا ہے کتنی خوبصورتی ہے کبھی آپ نے اس طرح سمجھنے کی کوشش کی قرآن پاک کو آج سے اس کی کوشش شروع کریں جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں ان سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں آگے کیا فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے اب دیکھئے آج میڈیا جو کچھ کر رہا ہے سوشل میڈیا قرآن پاک میں جو آیتیں پہلے سے آئے ہوئی ہیں وہ آج اپلائے ہوتی ہیں ہماری ان حرکتوں پر قرآن نازل ہوا تقریباً چودہ سو برس پہلے لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لئے ہم پر نافذ ہے جو احکام قرآن پاک میں آئے اور قیامت تک جو چیزیں ہونے والی تھیں ان سب کے لئے ہمارے لئے قرآن میں علاج موجود ہے اس کے لئے ہمارے لئے راستہ موجود ہے ہمارے لئے ایک سسٹم موجود ہے ہمارے لئے ایک انسٹرکشن موجود ہے بہت سارے انسٹرکشن موجود ہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے کوئی بھی خبر آئی تو تحقیق نہیں کرتے یہ خبر رائیڈ بھی ہے کہ نہیں یہ آج کی ہے بھی کہ نہیں دو برس پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا انٹرنیٹ پہ واتس اپ پہ گردش کرنے لگا تو پتا چلا کہ لوگوں نے ہزاروں لوگوں تک اس کو پہنچا دیا پھر پتا چلا یہ آج ہوا ہی نہیں تھا یہ پانچ سال پہلے کی بات تھی ایسا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے فتبینو ایک لفظ یاد رکھئے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فتبینو یعنی تحقیق کر لو ویریفائی کر لو مراتید منتا شاہ نشا کرون گیا اسز کا ای طریق پسرو نکا ایسے ہی گھماؤں مت خبر کو اس سے فساد ہوتا ہے اس سے لوگوں میں خوف پھیلتا ہے اس سے لوگوں میں غلط انفرمیشن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے کیا کر لو اس کی تحقیق کر لو نہیں تو کیا ہوگا انجام بھی بتا دیا کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے انجانے میں تم تکلیف دے دو ایزہ دے دو پھر اپنے کیے پر پشتاتے رہ جاؤ بعد میں آرے رے رے وہ میسج نہیں بیشتا تو اچھا ہوتا کچھ لوگ بولتے ہیں اب بھی کیا اب بھی سب لوگوں کو یہ میسج فارورڈ کرو اب بھی اس وقت چاند کھانے کعبہ کے گردش کر رہا ہے اس وقت جو دعا مانگو تو قبول ہوگی ارے اللہ کے بندو یہ سب کہاں سے لے کر کے آگئے تم کہ چاند کھانے کعبہ کا تواف کر رہا ہے چاند تو کری رہا ہے وہ روزی کرتا ہے زمین کے اطراف چاند کی گردش تو چلتی ہی رہتی ہے نا تو آج کر رہا ہے اب بھی کیا اب بھی دعا مانگو کہ تو قبول ہوگی بات میں نہیں قبول ہوگی تم سے کس نے کہا کہ چاند رک جائے گا اس کے بعد دعا قبول نہیں ہوگی ارے تم یہ بتاؤ کہ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ سورج پلٹ آئے مغرب سے یہ بتاؤ نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس توبہ کا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا جس دن سورج کر گروب ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر کے مغرب سے ہی واپس آئے گا اب حقیقی باتیں نہیں پھیلاتے اور فرضی باتیں پھیلا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے ابھی کہ ابھی بیس آدمی کو بھیجو بیس آدمی کو بھیجو گے تو گھر میں خوشکبری آئے گی اور نہیں بھیجو گے تو مر جاؤ گے قرآن کہتا ہے یہ سب ایسی باتیں نہ کرو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبئین فتبینو اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو ان تسیبو قومم بجہالت فتسبہو علا ما فعلتم نادمین کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو بے جانے انجانے میں ایزہ دے بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ سون رہے ہیں میری بات تھوڑا شور زیادہ ہے لیکن ہم شور کی طرف دھیان نہیں دیں گے بلکہ قرآن پاکی آیتوں کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ اصل میں ہوا یہ تھا حضرت ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہیں ان کے حق میں آیت نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اس قبیلے کا نام تھا بنی مستلق یاد رکھئے کیا نام تھا بنی مستلق ان کے پاس بھیجا صدقات وصول کرنے کے لئے زکاة وغیرہ اس وقت عاملین زکاة ہوا کرتے تھے جو لوگوں کے پاس جا کر کے صدقے وغیرہ وصول کر کے لاتے تھے اور پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غریبوں میں مستحقین میں تقسیم کر لیا کرتے تھے تو جب وہ گئے اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ولید ابن مقبہ جس قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے ان قبیلے والوں کے ساتھ حضرت ولید کی زمان جہالت میں دور جہالت میں جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت آپس میں دشمنی تھی اب یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور وہ قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے تھے دونوں مسلمان ہو گئے تھے لیکن پہلے کیا تھی دشمنی تھی تو جب حضرت ولید وہاں پر پہنچے اور ان کو پتا چلا کہ ولید آئے ہیں بستی والوں کو پتا چلا کہ حضرت ولید آئے ہیں تو اس قیال سے کہ اب یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے ہوئے ہیں پہلے ہماری دشمنی تھی لیکن اب یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ہم بھی مسلمان ہو گئے اور بھیجا کس نے رسول اللہ نے بھیجا سبحان اللہ تو اس قیال سے بہت سے لوگ تعظیمن ان کے استقبال کے لیے گاؤں کی جو مین سرحد ہوتی ہے نا جہاں پر پہلے بڑے بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے قلعہ ہوا کرتا تھا پھاٹک ہوتے تھے تو لوگ وہاں تک آگئے اب دور سے انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہو کے کیوں آ رہے ہیں تو ان کو ایسا لگا ان کو ایسا لگا کہ کہیں یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے مارنے تو نہیں آ رہے ہیں یہ ہو گئی بات اور یہ الٹے قدموں واپس ہو گئے نہ ان کے پاس گئے نہ ان سے بات کی نہ ان سے پوچھا نہ ویریفائی کیا نہ تحقیق کی اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تو صدقہ دینے سے منع کر دیا اور میرے قتل کیلئے مجھے مارنے کیلئے وہ کہاں تک آگئے گاؤں کی بورڈر تک آگئے حضور یہاں تک آگئے وہ وہ صدقہ کیا دیں گے وہ تو مجھے مارنے کیلئے آگئے تھے حالانکہ ایسی بات تھی نہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں نا حضور نے ان کی بات سن تو لی مگر پھر حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ خالد اب تم جاؤ اور ذرا تحقیق تو کرو یہ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید وہاں پر گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ لوگ تو ازانے دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ بھی انہوں نے دیا زکاة بھی انہوں نے دی حضرت خالد یہ صدقات وگرہ لے کر سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے اور ان کو ایسا لگا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اس لیے انہوں نے وہی سے واپس ہو گئے اور آپ کو آ کر کہ انہوں نے یہ بات بتا دیا اگر یہ تحقیق کر لیتے تو یہ غلط بات ان کے ذہن میں نہیں آتی اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی محبت سے بولو اور پیار سے بولو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بظاہر جو خطہ بظاہر نظر آنے والی خطہ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عطا کا سبب بن جاتی ہے اگر حضرت خالد حضرت ولید ایسا نہ کرتے تو شاید یہ آیت نازل ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے اب پھر یہ لوگوں کے لیے ایک انسٹرکشن ملتا تو ان کا اس طرح کرنا بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا اس لیے اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام وہ کوئی بھی صحابی ہوں ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط گمان ہم کو دل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ میرے حاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اس میں جس کسی کی پیروی کروگے ہدایت پھا جاؤگے پھر وہ کوئی بھی صحابی ہوں کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا اگر کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی رام خیرات کرے کتنا؟ ایک مٹھی جو اللہ کی رام خیرات کرے اور دوسرا وہ بندہ جو غیرے صحابی ہے جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رام خیرات کرے تو وہ صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے درجے کو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا بندہ نہیں پہنچ سکتا پیار سے دل سے اللہ کا ذکر کرنے کے لئے آپ سمجھیں صحابی کا مرتبہ کتنا عظیم ہے ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو اس کے مرتبے کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا بندہ بھی پہنچ نہیں سکتا اس کے لئے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے بھروج کے اجتماع میں اس مثال کے ذریعے سے ہم کوئی اس بات کو سمجھایا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو شوق ہے لوگوں کو پانی پلانے کا شربت پلانے کا تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ چلو میں لوگوں کو خوب گرمی بہت ہے تو میں لوگوں کے لئے اچھے خاصے شربت کا احتمام کروں گا اب اس نے کئی ڈرم شربت تیار کے دودھ لائیا بادام لائیا پستہ لائیا کیسر لائیا کیا کیا اس کے اندر مکس کیا برف ڈالی اچھے سی اور ہزاروں لوگوں کو بلایا اور اس نے ان کو شربت پلائیا عالی حضرت فرماتے ہیں ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلائو ایسوں کو ایسی غزہ تم پہ کروڑا درو تو اس نے دودھ پلایا بولو اس کو سواب ملے گا کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تیرے گناہ بہت بڑھ جائیں تو کسرت سے پانی پلا تیرے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے خزان کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں یہ پانی پھنانے کی وزیلت ہے تو پانی تو پانی ہے اور شربت کتنا اچھا ہوگا تو اس نے ہزاروں لوگوں کو پلایا اس کو ضرور بھرپور سواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا اس کے نیئے اچھی ہے لیکن ایک شخص ایسی جگہ پر پہنچا ایسی جگہ پر جہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور پانی نہیں ہے پیاس کے مارے وہ مر رہا ہے اس کی زبان میں کانٹے پڑ ہوئے وہ پکار رہا ہے پیاس پیاس پانی پانی مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ اب وہاں پانی نہیں ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کی جان چلی جائے گی تو دوڑ کر کے کہیں گیا بہت کوشش کی اس نے کر کے آیا اور پانی پلاؤ کر کے اس نے اس کی جان بچائی اب مجھے بتا وہ ہزار گلاس شربت زیادہ بہتر ہے کہ یہ پانی ایک گلاس آپ جواب دیجے ایک گلاس حالانکہ ادھر دودھ ہے ادھر بادام ہے ادھر پستہ ہے ادھر کیسر ہے ادھر فالودہ ہے اس میں آئس کریم ہے اس میں برف ہے یہاں صرف سادہ پانی ہے لیکن وہاں شوق ہے اور یہاں جان بچائی جا رہی ہے یہاں جان بچائی جا رہی ہے تو یہ ایک گلاس وہ ہزاروں گلاس سے بھاری ہے اور وہ ہزاروں گلاس اس ایک گلاس کی برابری نہیں کر سکتے اسی طرح سے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ایمان بچایا ہے اسلام کو تقویت بکشی ہے اس لیے ان کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا غیرے صحابی کے اہد پہاڑ کے سونا خیرات کرنا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے محبت سے بولو اور محبت کے ساتھ بولو اور تڑپ کر کے بولو بات سمجھیں ضرورت دیکھو لوگوں کی ضرورت دیکھو آپ کھچڑے کھلا رہے ہو اچھا ہے خوب کھلاو لیکن یہ کیا کہ ایک ایک آدمی کے گھر میں دس در ڈبے بھیج رہے ہو اس کو ضرورت نہیں ہے پھر وہ کھا نہیں پاتا تو خراب ہو رہا ہے تو وہ صواب تو آپ کو ملے گا لیکن زیادہ صواب کس کو ملے گا کسی غریب کو ڈھونڈو اور اس کو جا کے اس کا پیٹ بھرو اس کی جان بچاؤ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں اسلام کیا سبق دیتا ہے اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا مفہوم عرض کر رہا ہوں آیت پاک کا ایک آدمی کو اگر کسی نے ناحق قتل کیا تو اس کا ایک آدمی کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی ایک آدمی کی جان بچائی تو اس کا ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے تراب کے بولو یہ اسلام کا پیغام ہے جو سنی دعوت اسلامی یہاں بھی دینا چاہتی ہے اور وادی نور آزاد میدان میں بھی دینا چاہے گی تو ضرورت کو سمجھو میں اس کر رہا ہوں کہ آپ بہت کچھ تقسیم کر رہے ہو لیکن ایک بچہ ہے جو سکول جانا چاہتا ہے اس کے پاس ایک پینسل نہیں ہے آپ نے ضرورت کے وقت اس کو ایک پینسل دے دی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں پین ادھر ادھر تقسیم کریں اور پھر اس کی تشہیر کریں اس کا جو ہے ایڈورٹائز کریں کوئی ضرورت نہیں ایڈورٹائز کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس آپ چھپ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی دوگے اللہ قیامت کے دن اس کا بہترین بدل آپ کو عطا فرمائے گا بلکہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں چھپا کر ایک پیسہ دینا دکھا کر سات سو پیسے دینے سے بڑھ کر ہے چھپا کر ایک پیسہ دینا دکھا کر سات سو پیسہ دینے سے افضل ہے یعنی ایک روپیہ اگر آپ نے اللہ کے لیے یوں مٹھی بن کر کے کسی کو ایک روپیہ دے دیا چھپا کر کے تو پتا ہے کہ سات سو روپیہ دینے سے بھی افضل ہے سے دینا غریبوں کی مدد کرنا اسلام کیا سکھاتا ہم کو غریبوں کی مدد کرنا ہم لوگ صدقے کو سمجھتے نہیں صدقہ کرنا سرکار علی صلات و سلام فرماتے ہیں اب اس آیت کے زمن میں یہ باتیں آئیں تو میں آپ کو سمجھا دوں آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور محبت سے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ سب صدقہ سرکار علی صلات و سلام فرماتے ہیں اس پر قرآن پاک میں آیتیں بھی ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اگر ہمارے کسی برے عمل کی وجہ سے اللہ کو ہم نے غضبناک کر دیا یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو اس کو راضی کرنے کے لئے بہترین عمل کیا ہے صدقہ کرنا صدقہ کرنا اب اس صدقہ کیسا ہو میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی کیپاسٹی میری کیپاسٹی آپ کی کیپاسٹی اگر ایک روپیہ روز دینے کی ہے تو ایک روپیہ دو مگر ڈیلی دو صدقہ دو بلائیں ٹل جائیں گے دس روپیہ دینے کی طاقت ہے نا ڈیلی دو ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بہت لوگوں کو نام لوگوں میں نام کرنے کے لئے بہت بڑی دعوت کی کہا تو میں تو بہت صدقہ کرتا ہوں لاؤ لاؤ لوگوں کو جمع کرو اور میرے نام سے یہ تقسیم کرو میرے نام کا فوٹو لگاؤ اور بینر لگاؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھپا کے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے بس سے زیادہ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس پر ایک واقعہ مجھ کو یاد ہے ذرا گوھر سے سننا ایک دکان پر سب کا دھیان ہے نا آواز یہ بہت تیز آ رہی لیکن سب کو سنائی تو دے رہا ہے نا ہاں یا نہ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ آواز آ رہی نا آواز آ رہا ہے ایک دکان پر ایک ایک اللہ کی بندی دکاندار کے پاس آئی اور دکاندار سے کہنے لگی کہ بھائی مجھ کو نا چونٹیاں مارنے کا پاورڈر دو جلدی چونٹیوں نے حیران کر کے رکھا ہے مجھ کو چونٹیاں سمجھتے ہو مونگی جو چھوٹی چھوٹی گھر میں آتی نا سب وہ اور کوئی شکر گری ہو تو جمع ہو جائیں گی میٹھا کچھ گرا ہو تو جمع ہو جائیں گی اور سب کھانے لگیں گی اور پورا بھر بھر جاتے ہو کبھی کبھی اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے گھر والوں کو جب بیدوں کو آتی ہی رہتی ہیں خاص طور سے جب بارش قریب ہونے والی ہوتی ہے نا تو گام والے لوگ تو چونٹیوں کی چال کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد بارش آنے والی ہے یعنی اللہ نے چونٹیوں کو بھی اس طرح کی عقل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا سامان بارش آنے سے پہلے جمع کر لیتی ہیں یعنی اللہ نے چونٹیوں کو بھی بیکار نہیں بنایا ان کو بھی کچھ ایسے علم دے کر کے بنایا ہے آپ سوچو تو اس نے کہا کہ جلدی سے کیا کرو مجھے پاورڈر لا کے دو دکان در بڑا خوش ہوا کہ میرا پاورڈر بک جائے گا پھر دکان در والا یہ کوشش کرتا ہے کہا میڈم اتنا پرفیٹ تبھی پاورڈر بزار میں آیا ہے اس وقت کہ چونٹیاں یوں مریں گی ایسے اور چونٹیاں تو مر جائیں گی اور آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی انسان کو اس پاورڈر سے کوئی پرابلم نہیں ہونے والا چونٹیاں مر جائیں گی جلدی سے وہ لینے کے لئے گیا مگر اس اللہ کی بندی کی اببہ وہاں پہ کھڑے تھے اببہ نے کہا کہ بیٹا یہ چونٹیوں کو کیوں مار رہے ہیں کہا اببہ چونٹیاں اتنی پریشان کرتی ہیں بچوں والا گھر ہے بچوں کو ان کے بدن پر چڑھ جاتی ہیں جھاڑوں مارنے پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری اممہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی وہ تو گھر کو بہت ساف سترا رکھتی تھی کہا اببہ میں بھی اپنا گھر ساف سترا رکھتی ہوں ساسرال میں آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر گندہ رکھتی اس لئے چونٹیاں آتی ہیں کہا بیٹی میں یہ نہیں کہتا کہ تم گھر گندہ رکھتی ہو اس لئے چونٹیاں آتی ہیں کافر کیا کہا سنو چونٹیوں سے نجات پانا چاہتی ہو نا ایک مٹھی آٹا ڈال دو ادھر مارنے والا پاورڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹا لیں گی اور اپنے گھر میں چلی جائیں گی میں تم کوئی طریقہ بتا رہا ہوں یا کوئی چاول ڈال دو وہاں پر کچھ شکر کے دانے ڈال دو وہ گھر میں ادھر ادھر پھیل رہی نا ایک جگہ کونے میں کئی شکر کے دانے ڈال دو وہ شکر کے دانے لیں گے اور کہاں جائیں گی اپنے گھر میں جائیں گے اس لئے کہ گھر میں ادھر ادھر چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کس لئے گھومتی بیچاری اپنی روزی کیلئے ادھر ادھر گھومتی ہیں اپنے کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی ہیں تو ہم کو ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے ہم کو چند مٹھی بھر تھوڑا سا ہناج کہیں ڈال دیا کچھ شکر تھوڑا سی ڈال دی وہ لیں گے اور کہاں چلی جائیں گی اس طرح تم کو چونٹیوں سے نجات بھی مل جائے گی اور صدقے کا سواب بھی مل جائے گا صدقے کا سواب بھی مل جائے گا بچی کی بات بچی کی سمجھ میں بات آ گئی بچی نے کہا بدکاندر بھئیہ رہنے تو رہنے تمہارا پاورڈر مجھے تمہارا پاورڈر نہیں چاہیے بلکہ مجھے کیا چاہیے تھوڑا سا آٹا چاہیے وہ آٹا دے دو میں چونٹیوں کو جا کر کے ڈال دوں گی دکاندار کے چہرے پہ ایسے اثرات آئے کہ کہاں میرا پاورڈر بھک رہا تھا اور کہاں یہ پاورڈر میرا بھکتے بھکتے رہ گیا یہ اللہ کے بندے نے کیا اس کو سمجھا دیا کیسے کر دیا لیکن بات ہمارے بھی سمجھنے کی ہے ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہم صدقے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں کر کے ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے گرمی کے موسم میں پرندوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی کھڑکی میں اگر آپ نے تھوڑا سا پانی کا ایک پیالا رکھ دیا وہ آ کر کے پانی پی کے جائیں گی تو پتا ہے کہ اس پر بھی اللہ آپ کو صدقے کا صحبہ بتا فرما دے گا انسان تو انسان ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق پر بھی اگر جانوروں پر بھی رحم کرو گے فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر ایک صحابی اب اس میں بھی صدقہ علی صلی اللہ و تسلیم کی حیات و طیبہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ قَانْدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا ایک صحابی رسول اللہ کے بیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں اب وہاں عرب میں پانی کی کمی ہے میں اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں تو دوسرے پڑوسی کے اونٹ بھی وہاں پانی پینے کے لئے آ جاتے ہیں تو میں ان کو پانی پینے دوں یا بھگا دوں کیونکہ میرے یہاں ہی پانی کی کمی ہے اب دوسرے اونٹوں کو پانی پینے دوں گا تو پھر میرے اونٹوں کا کیا ہوگا تو اللہ کے پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر اپنے پانی کے حوز میں دوسرے اونٹوں کو پانی پینے کی اجازت دوگے اللہ اس پر بھی تمہیں ثوابتہ فرمائے گا اوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک بات اور از کرتا ہوں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ حضور میری بچیوں کی شادی کرنی ہے جوان بیٹیوں کی شادی مگر غربت کی وجہ سے کوئی میری بیٹی کو رشتہ نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری بچیوں کو رشتہ آجا میری غربت دور ہو جائے اس اللہ کے ولی نے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اللہ کے بندے روزانہ دو سو آدمیوں کو دو سو لوگوں کو کھانا کھلائے کرو دو سو بھوکوں کو کیا کہا ہوں نہیں روزانہ دو سو بھوکوں کو کھانا کھلائے کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اب وہ بزرگ آدمی تھے احترام کے مارے وہ کچھ بولا نہیں لیکن دل میں سوچنے لگا کہ کیسے آدمی ہیں یہاں تو میرے اپنے گھانے کے پروبلمس ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں روزانہ دو سو بھوکوں کو میں روزانہ دو سو بھوکوں گھانا کیسے کھلاؤں گا وہاں سے باہر نکلا باہر نکلا اور اس کے بعد ایک دوسرے دوست سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے اس نے کہا کہ ہندر جو حضرت بیٹھے ہیں ان کے پاس میں اپنی پریشانی کے حل کے لے گیا تھا اور انہوں نے مجھے اور ایسی بات بتا دی کہ میں اور پریشان ہو گیا ہوں کہا انہوں نے کیا کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں میرے پاس کھانے پینے کی کمی ہے اور میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا روزانہ دو سو بھوکوں کو کھانا کیلائے کرو تو اس کا دوست مسکرانے لگا کہا تُو نے ان کی بات سمجھی نہیں بھوکے کیا صرف انسان ہی ہوتے ہیں چونٹیاں بھی بھوکی ہوتی ہیں چڑیاں بھی بھوکی ہوتی ہیں مرگیاں بھی بھوکی ہوتی ہیں گائے بھی بھوکی ہوتی ہیں بکریاں بھی بھوکی ہوتی ہیں ارے تھوڑا سا آٹا ڈال دو دوستو چونٹیاں آنکے کھا لیں گی وہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہو جائے گا بولو نا محبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بولو اور پیار سے بولو تو یہ مٹھی بر مٹھی بر کی بات میں کر رہا تھا یہی صحابی کا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا غیر صحابی کے اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کی برابری اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس وقت وہ قربانیاں دی تھی جب لوگوں کو ضرورت ایسی تھی کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا آج سے صدقی کی عادت بناو بولو کرو کہ انشاءاللہ صبح نکلو گے نا گھر سے بلے کسی کو چرند کو پرند کو کسی کتے کو بھی انسان تو انسان ہے کتے کو بھی آپ کہو کہ کتا کتا تو اتنا عجیب و غریب جانور ہے بھوکتا رہتا ہے کوئی کتے کو پسند نہیں کرتا گھر میں بلیاں تو ہے نا ان کو کھلاو ان کو کھلاو کتے کو مجھے بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ بتایا کہ ایک بدکار عورت تھی فاحشہ عورت اپنے جسم کو بیچنے والی جیسی عورت گندہ کام کرنے والی عورت وہ ایک دن کہیں سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنے کا وقت آ گیا کونہ ہے وہاں پر لیکن کتا کوئے کے اندر جا نہیں سکتا پانی نیچے ہے تڑپ کے مر جائے گا اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا وہاں ڈول نہیں تھا تو اس نے چمڑے کے موزے پہند رکھے تھے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اس کو موزے کو باندھا پانی کے اندر ڈال کے اس نے ڈول بنا کر کے اس کو موزے کو پانی نکالا اور اس کتے کے موہ میں پانی پلا دیا پٹپکا دیا اور اس کی وجہ سے اس کتے کی جان بج گئی اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس بری عورت کی بخشش فرما دی بولو پیار سے محبت سے اور محبت سے بولو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اسی لیے اولاد کو کھلانا یہ بھی صدقہ بھائیوں کو کھلانا یہ بھی صدقہ بیوی کے لیے اپنا سامانے گھر کرنا یہ بھی صدقہ پڑوسی کو کھلانا یہ بھی صدقہ ایک صحابی سرکار علی صلات و سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگے وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آواز آنی چاہیے آپ کی شور بہت ہے بار آپ کی آواز آنی چاہیے یا رسول اللہ سب مل کر ایک بار اور یا رسول اللہ بلکہ میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ بھی بولو بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص آیا سرکار علی صلی اللہ کی بارگاہ میں اور ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی کچھ کماتا نہیں ہے میں ہی کماتا ہوں میں ہی اس کو کھلاتا ہوں وہ کوئی کام دندہ نہیں کرتا تو حضور کب تک میں اس کو کھلاتا رہوں آپ کچھ میرے لئے نصیحت فرمائے کہ میں کیا کروں کب تک کھلاؤں اس کو آپ سوچو ہاں مدد کرنے کا فلسفہ میں آپ کو سمجھا رہا انسان بنو ایک دوسرے کی مدد کرو مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد کرو ہاتھ کھینچو نہیں ہاتھ پھیلا کے رکھو بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے یہ ہاتھ دینے والا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے اس لئے یوں رکھو ہمیشہ یوں رکھو بلے دس روپیہ ہو لیکن یوں رکھو ایسے ایسے مت کرو کسی کے سامنے پھیلاؤ مت کسی کے سامنے اور کسی کی مجبوری ہو تو اس کو پھیلانے کی نوبت مت لاؤ خاموشی سے یوں کر کے دور نکل جاؤ اس کو پتا بھی نہیں چلے کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے اس طریقے سے تو ارز کر رہا تھا اس بھائی کے بارے میں اس نے کہا کہ میرے آقا میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا اور میں اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کو کھلاتا ہوں اس کی فیملی کا خیال لگتا ہوں تو کب تک میں یہ سب کروں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب سنو اس بات کو حضور نے کیا فرمایا ذرا غور سے سننا میرے سرکار فرماتے ہیں تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلا رہے ہو کتنا عظیم پیغام اسلام کا ہے ہمارے پیغمبر نے کیسا عظیم پیغام دیا ہے ہماری ورطی سنکچت رطی نہیں ہے نیرو مینڈڈنیج اسلام میں نہیں ہے براڈ ہے اسلام بہت بہت وسترت ہے بہت وسیع ہے دامن بڑا ہے سب کو لینے والا دامن ہے سرکار رحمت اللہ العالمین ہیں اور اللہ رب العالمین ہے وہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے ہر مخلوق کو کھلانے والا ہے انسان کو بھی کھلانے والا ہے اور چونٹیوں کو سراخوں کے اندر روزی دینے والا ہے اس لئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کرو اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کرو تو وہ تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکو گے سوچ بھی نہیں سکو گے کہاں سے یہ آ گیا ایسی جگہ سے اللہ تم کو روزی دے گا اور اس طرح تمہارا پیٹ بھرے گا جیسے پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں لیکن جب وہ واپس اپنے گھروں گھونسلوں میں شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ ان کے پیٹ بھر کے واپس ان کو کرتا ہے تو جو پرندوں کے پیٹ بھرتا ہے وہ تمہیں کیسے بھوکا رکھے گا تم اس پر بھروسہ رکھو لیکن کیا کرو صدقہ کرو کیا کرو صدقہ بھلے چھوٹا سا ہو لیکن ڈیلی اور یہ ڈیلی کیوں کہہ رہا ہوں میں ڈیلی کیوں اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسئیبت آنے کے بعد سوالاک بار پڑھتے ہیں ختم شریف کرو وہ بھی کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن مسئیبت آنے کا انتظار کیوں کریں ہم ختم شریف کے لیے روز تین مرتبہ پڑھ لو جو آیت کریمہ سوالاک بار ہم پڑھ رہے ہیں وہ سوالاک پڑھنا ہے تو پڑھو لیکن ڈیلی میرے آقا نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی مسئیبت زدہ تین مرتبہ اس آیت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتمی رضوالیمین تین مرتبہ ان کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا تو روز تین مرتبہ پڑھ لو مسئیبت آنے سے پہلے نکل جائے گی میں روز کی بات کر رہا ہوں ڈیلی کی بات کر رہا ہوں تم دس ہزار دروش شریف نہیں پڑھ سکتے نا ایک دن تو روز سو پڑھ لو نا سو نہیں پڑھ سکتے نا پچاس پڑھ لو نا پچاس کی بھی فضیلت ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ پچاس مرتبہ مجھ پر دروش بھیجے گا کل بروز قیامت میں اس سے مسافہ کروں گا پچاس دروش نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد دس پڑھ لو پچاس ہو گئے ایک نماز کے بعد دس نہیں پڑھ سکتے میں آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں عمل کرنے کا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم کیسے ہوگا رہے ہیں ختم کیسے ہوگا شروع تو کرو پہلے شروع تو کرو ایک نماز کے بعد چار رکو پڑھ لو کتنے مشکل ہیں چار رکو مشکل ہیں پانچ نماز کے بعد کتنا ہوئا بیس رکو سوا پارا ہو گیا 27 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا آسان ہے کتنا آسان ہے تو اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو کرو گی عمل انشاءاللہ استقفار ہے زیادہ نہیں پڑھ سکتے صبح و شام تین تین تو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں تو تین بار تو پڑھو میں آسانی دے رہا ہوں آپ کو سرکار کی بارگاہ سے آسانی دے رہا ہوں منیمم میکسیمم اللہ جس کو جو عطا فرمائے لیکن منیمم کلمہ کلمہ توہید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک و لہو الحمد یحیی و یمیت بیدین خیر وہو علا کل شہین خدیر بازار میں چلتے چلتے ایک بار پڑھ لو بیس لاک نگیاں مل جائیں گی کتنی ملیں گی ایک بار بازار میں پڑھ لو بازار میں کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے بھول دے رہتے ہیں اس لئے اس جگہ اللہ کو یاد کرنا امپورٹنٹ ہے اس لئے وہاں ایک بار کلمہ پڑھ لو بیس لاک نگیاں مل جائیں گی کم کم میں کتنا ہے دم پھر کیوں ہیں مسلمان تجھ کو غم کیوں نہیں کرتا محبت رسول میں اپنی آنکھیں نم اللہ اور اس کے رسول رکھ لیں گی تیرا بھرم اٹھا تو اللہ کے راہ میں قدم بولو نا ایک بار تو بولو بلند آواز سے بولو تو اس بندے نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی کچھ کام نہیں کرتا کون کھلاتا اس کو میں کھلاتا ہوں میں کام دھندہ کرتا ہوں تو میں کب تک اس کو کھلا ہوں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پیارے آقا نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلا رہے ہو بلکہ تم یہ سوچو کہ اس کے حصے کی روزی بھی اللہ نے تمہارے حصے میں دے دی ہے اور تمہارے ذریعے اس کو کھلا کر وہ تمہیں عزت دے رہا ہے بھر جو کھلائے گا اس کو عزت ملے گی نا آپ دیکھو راستے سے کئی جانور گزرتے ہیں اگر کسی جانور کو کسی دروازے پر ایک روڈی کا تکڑا کسی دن مل جائے دوسرے دن آ کے پھر کڑا ہو جائے گا وہاں پر اسے پتا یہاں ملتا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں پہ ملتا ہے کتے کو ایک ہڈی ڈال دو تم نے چوس کے پھینکی بھی ہڈی ڈال دو وہ تمہارے پیچھے دن ملائے گا اسے پتا ہے کہ یہاں ملتا ہے تو جہاں ملتا ہے وہیں تو ملہ لگتا ہے اسی لئے اللہ والوں کے آستانوں پر ملے لگتے ہیں محبت سے بولو پیار سے اسی لئے حضرت مقدوم مائمی کے آستانے پر ملہ لگتا ہے اسی لئے غریب نواز کی بارگاہ میں لوگوں کا ملہ لگتا ہے اس لئے کہ وہاں اللہ کی آتا سے ملتا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے تو دینے والے بنو سنی دعوت اسلامی چاہتے ہیں پڑھو علم حاصل کرو ایجوکیشن لو گراجویٹ بنو آئی ایس کرو آئی پی ایس کرو میڈیسن کرو ایم بی بی ایس نہیں ہو سکتا تو بی ایم ایس کرو وہ نہیں ہو سکتا تو بی ایم ایس کرو نہیں تو بی ای ایم ایس کرو دنٹس بنو فیزیو تیرپیس بنو کچھ بھی کرو لیکن پڑھو اور دینے والے بنو موتاج مت بنو کاسہ ایک گدائی لے کے ادھر ادھر بھاگنے والے مت بنو بلکہ امت کی خدمت کرنے والے بنو بلے دس روپیائی ہو لیکن روز دینے والے بنو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے اور وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو پیار سے اور محبت سے میں تکویتا ہوں رات بر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ کسی رونے والے کو ہسانے کی کوشش کی جائے کسی غمگین شخص کو خوشی دینے کی کوشش کی جائے دنیا میں خوشیاں بٹنے کی کوشش کی جائے ہاہاکار مت مچاؤ تکلیفیں مت پہنچاؤ زہمتیں مت پہنچاؤ رحمت کی بات کرو کرونا ذکر خطا کا عطا کی بات کرو رسول پاک کے جودو سخا کی بات کرو مریض حجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین ذرا مدینے کے دارو شفا کی بات کرو اللہ ہم سب کو جلدی مدینی کے حاضری نصیب فرمائے ہمارے دل کی مرادیں وہ جانتا ہے ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آپ کو دعوت کی اجتماع کی ہم دے رہے ہیں وادی نور کا اٹھائیس ماہ سالہ نے اجتماع اٹھائیس ماہ سالہ نے اجتماع کہاں ہوگا آزاد میدان کن تاریخوں میں ہوگا نو دس گیارہ کس مہینے کی نومبر کی آپ سب آئیں گے اور لائیں گے فل ٹائم آئیے صرف دعا میں آتے ہیں لوگ وہ بھی بلکم ہیں لیکن اگر سنیچر کی صبح میں آئے تو کیا کہنا سبحان دلہ یہاں سے چلو خدا ہے وادیِ نور تک یہاں سے چلو خدا لے جائے گا شہرِ نور تک یہاں سے چلو خدا لے جائے گا شہرِ نور تک انشاءاللہ اللہ ہمیں وادیِ نور لے جائے وہاں سے شہرِ نور مدینہ منورہ کی حاضی نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامت ایمان پر خاتمہ بلخیر دے ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں جو ہفتواری اشتماع ہوتا ہے تو وادی نور سے پہلے مرکز تو بھرو ایک ہی کام کرنا ہے وادی نور کو بھرنا ہے اس سے پہلے مرکز بھی تو بھرنا ہے تو سنیچر کو مرکز پر آؤ انشاءاللہ آج جمعیرات ہے نا سنیچر کی دن اشاء کے بعد پہنچ جانا انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ اور SDI چینل کو سبسکرائب کرو یوٹیوب پر لوگ یہاں سے بیٹے بیٹے انگلینڈ امریکہ تک دیکھتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں دیکھ سکتے کبھی اگر نہیں پہنچ سکے تو گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکیں گے on the go ابھی تو نیٹورک بھی اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ گاڑی میں بیٹے بھی ہم آن لائن دیکھ سکتے ہیں تو یوٹیوب پر جاؤ اور SDI چینل کو سبسکرائب کرو پھر بیل بٹن کو پلک کرو تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا انڈیا والا جو چینل ہے وہ SDI چینل ہے انگلینڈ والا جو چینل ہے وہ SDI میڈیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کرو اس پر میرے انگلیش بیانات بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اور انگلینڈ کے پروگرامز بھی ملیں گے تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں